اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر نازم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فری میڈیکل ایڈوائزز ناظرین آج ہمارا ٹوپیک ہے ان مسائل کو ڈسکس کرنا جن کا بچوں کو پہلے چند دانت نکلتے وقت سامنا کرنا پڑتا ہے اور نو ڈاؤٹ یہ وقت بچوں اور پیرنٹس کے لئے بڑا کٹھن ثابت ہوتا ہے اسی طرح سے دانت نکلنے کے عمل سے متعلق چند غلط فہمیاں یا مسکنسپشنز بھی اٹیشٹ ہیں ان کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو ناظرین بچوں میں دانت نکلنے کا عمل چار سے سات ماہ کے درمیان شروع ہو جاتا ہے عموماً بچوں میں پہلا دانت چار سے سات ماہ کے درمیان نکل آتا ہے اسی طرح سے کچھ بچوں میں پہلا دانت تین ماہ سے پہلے بھی نکل آتا ہے اور بعض بچوں میں دو سال تک بھی پہلا دانت نکلتا رہتا ہے لیکن عمومی طور پر بچوں میں تین سال کی عمر تک پورے بیس دانتوں کا سیٹ مکمل ہو جاتا ہے ناظرین دانت نکلتے وقت بچوں کو ہلکہ بخار ہو سکتا ہے اسی طرح سے جب دانت نیچے سے مسوروں پر پریشر ڈالتا ہے تو مسوروں میں درد اور سوزش کی شکیت بھی ہوتی ہے بچوں میں جسے بچے اکثر چڑچڑے پن اور بیچینی کا شکاہ رہتے ہیں اسی طرح سے مسوروں کے درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوک یا سلائیوہ کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے بچوں میں جسے اکثر بچوں میں رال ٹپکتی رہتی ہے اور زیادہ رال بہنے کی وجہ سے اکثر ان کے مو پر ریشز وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں اسی طرح سے بچے نارمل سے زیادہ روتے ہیں اور اکثر رات کو اٹھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں مسوروں کی حساسیت بڑھ جانے کی وجہ سے اکثر بچوں میں بھوک کی بھی کمی ہو جاتی ہے جسے ان کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے اسی طرح سے بچے ہاتھوں انگلیوں اور ہتہ کے کھلونے اور جو کچھ بھی بچوں کے ہاتھ میں لگے اسے مو میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اسے مسوروں سے دبانے یا چبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو درد میں کسی طرح کا کوئی ریلیف محسوس ہو سکے تو یہ وہ تمام علامات تھیں جو دانت نکلتے وقت تقریباً ہر بچے کو ان علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ابھی شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ ڈکٹ صاحب نے وہ میجر علامات تو بتائی نہیں ہے جو بچوں کو ہوتی ہیں کہ دانت نکلتے وقت بچوں کو لازمی طور پر الٹیاں اور موشن وغیرہ اس قسم کے انفیکشنز لازمی ہوتے ہیں تو اس کا جواب ہے ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے موشن الٹیاں یا کسی بھی قسم کے دوسرے انفیکشن کا دانت نکلنے کے عمل سے ڈریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے ہاں انڈریکٹلی تعلق ضرور ہے جس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بچوں کو ماں کی طرف سے ملنے والی انٹی باڈیز یا ایمیون سسٹم یا قوت مدافعت کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ چھے ماہ کی عمر تک پہنچتے پہنچتے انڈ ہونے لگتا ہے اور بچے کا اپنا ایمیون سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جب بچے کا ایمیون سسٹم سب سے کمزور ہوتا ہے اور وہ مختلف قسم کے جرمز بیکٹیریاز یا وائرسز سے جب ایکسپوز ہوتا ہے تو مختلف قسم کے انفیکشنز کا شکار ہونے لگتا ہے اور بائی چانس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب بچے کا پہلا دانت نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس دوروں ہونے والی اولٹیا موشن یا چیسٹ انفیکشنز کو غلط طور پر دانت نکلنے کے عمل سے منصوب کر دیا جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ بچے کے مصورے میں درد سوزش اور پین وغیرہ کے لیے بچہ جو کچھ بھی ہاتھ لگے اس کے اسے دانتوں سے چبانے کی یا دانتوں سے دبانے کی کوشش کرتے تھا کہ اسے ریلیف مل سکے تو اس عمل سے بچے کا ایکسپوئر مختلف قسم کے بیکٹیریاز ویرسز اور مختلف جرم سے بڑھ جاتا ہے جس کے وجہ سے مختلف قسم کے انفیکشنز کا شکار رہنے لگتا ہے اور یہ چیز غلط طور پر دانت نکلنے کے عمل سے منصوب ہو گئی ہے ناظرین اگر آپ بچوں کو دانت نکلتے وقت اس قسم کے انفیکشنز سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو بچوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے خاص طور پر آپ کو بچوں کے ہاتھوں اور کپڑوں کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اسی طرح سے انہائیجینک چیزیں یا جراسیم آلود چیزیں جیسے کی برش کنگھا برتن چمچ یا اسی قسم کے دوسری چیزیں وہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھنے چاہیے اور بچوں کو موں میں ڈالنے سے روکنا چاہیے اسی طرح سے بچوں کو ہاتھوں کی انگلیاں یا انگوٹھا یا اسی طرح سے کوتاویز وغیرہ جو بچہ موں میں ڈال لیتا ہے اس سے بھی آپ کو بچوں کو روکنا چاہیے اسی طرح سے بچے جہاں پہ کرالنگ کرتے ہیں اس فرش یا کارپٹ کو بھی صاف رکھنا چاہیے اور بچوں کا ایمیون سسٹم سٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو بچوں کی غزہ پر خاص توجہ دینی چاہیے انہیں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی یا غزہ کی کمی سے بچانا چاہیے اسی طرح سے ناظرین آپ بچوں کے مسوروں میں ہونے والے درد کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیتھنگ رنگز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ٹیتھنگ رنگ چوز کرتے وقت آپ کو اس کی کوالیٹی پر خاص توجہ دینی ہے اسی طرح سے بعد میں اس کی صفائی ستھرائی پر بھی خاص توجہ دینی ہے اسے دھول، مٹی، مکھی اور اس قسم کے دیگر جو ایشیاں ہیں ان سے بچا کر رکھنا ہے اس سے بچوں کو درد میں کافی ریلیف محسوس ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کسی صاف کپڑے کو مروڑ کر اسے فریزر میں رکھ دیں اور کچھ دیر کے بعد آپ وہ بچے کو چبانے کے لیے دیں اس سے بھی بچے کو مسوروں میں ہونے والے درد میں کافی ریلیف محسوس ہوتا ہے لیکن یہ کام سردیوں میں ہرگز ہرگز نہیں کرنا اسی طرح سے اگر آپ کا بچہ چرچڑے پن اور بیچینی کا شکار ہے تو آپ بچے کی توجہ بٹانے کی کوشش کریں اسے کسی دلچسپ کھیل میں مصروف کر لیں اس سے بچے کے بیہیور میں کافی سارا فرق آ جاتا ہے اسی طرح سے آپ بچے کے موں کو ریش سے بچانے کیلئے کسی صاف اور نرم کپڑے سے بچے کا موں بقیدگی کے ساتھ صاف کرتے رہیں اگر آپ کے بچے کی عمر چھے ماہ سے زیادہ ہے اور وہ پہلے سے ہی ٹھوس غزہ یا سالڈ فوڈ لے رہا ہے تو آپ بچے کو چبانے کیلئے کچھی سبزیاں اور پھل بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ٹکڑا اتنا بڑا ہو کہ بچہ اسے نگل نہ سکے اور اس وقت آپ کو بچے پر خاص طور پر نظر بھی رکھنی چاہیے ان اقدامات کے باوجود اگر آپ کے بچے کا بخار بسوڑوں کی سوزش یا درد وغیرہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ اوور دا کاؤنٹر پیراسٹرامول یا اسی قسم کے دوسرے پین کلرز کا استعمال کر سکتے ہیں نکلنے کے عمل کے دوران آپ کا بچہ شدید بخار الٹیاں موشن یا چیسٹ انفیکشن کا شکار ہوتا ہے تو آپ کو لازمی طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تو ناظرین یہ وہ تمام معلومات تھیں جو آپ کو اپنے بچے کے دانت نکلنے کے عمل کے دوران ہونے والی تکلیف یا علامات کو سمجھنے میں کافی ہیلپفل ثابت ہوں گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ